پاکستانی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرے گی مجھے پاکستان کیا کوئی پیسہ نہیں چاہیے نہ مجھے پاکستان سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے میں صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان سوک اور ازاد کشمیر گلگرد بلتستان سے اپنی فوجیں نکالے اور ہم جو ہے واپس بھارت ماتا کے ساتھ جڑے کیونکہ 26 اکٹوبر 1947 کے معاہدہ ہے علاقے بھارت کے روشنی میں ہر جمہور کشمیر کا جو شہریہ چاہیے ہم سب انڈین سٹیز مارے لیے کشمیر ایک مسئلہ ہے پچھتر سالوں سے جو کہ میں اپنی اس پیلڈ میں آکے یا اپنی خوش سنبھالتے ہوئے سنتی آئی ہوں کہ ہم یومِ یک جہتی مناتے ہیں کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کشمیر 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 یہ ہی سنتی آئی ہوں تو سیر آج کا جو ٹاپک ہے وہ کشمیر ریلیٹیڈ ہے میں آپ سے جانت یہ چاہی ہوں کہ بلاول بٹو نے تین دن پہلے اسلامہ پر سپیچ کے اندر بولا کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں مگر بھارت کشمیر کو پرانا سٹیٹس واپس کرے پھر پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور بھارت کے ساتھ ٹیرےڈ بھی بحال ہو جائے گی آپ مجھے بتائیے گا سر کیا بھارت جو ہے ٹری سیونٹی کا آرٹیکل جو کہ ہٹایا گیا کیا دوبارہ سے کشمیریوں کو واپس وہ سٹیٹس ملنا چاہیے کیونکہ ابھی بدلتے ہوئے حالات ہمارے سامنے ہیں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ایک قسم کا کاؤنٹر کوسٹن کرتا ہوں تین سو ستر کے حوالے سے ٹھیک ہے نا جب تین سو ستر موجود تھا تو آپ ایک مہیلہ ہیں ایک خاتون ہیں تو میں اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں ایک شک تھی بڑی امپورٹنٹ شک تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر ریزیڈنٹ آف جمع کشمیر انڈین جمع کشمیر کی بات ہو رہی اگر کوئی میل ریزیڈنٹ اسی عورت سے شادی کرتا ہے جو جمع کشمیر کی ریزیڈنٹ نہیں ہے بھلے وہ پاکستان سے ہو بھلے یو پی سے ہو بھیار سے ہو بنگال سے ہو جہاں سے مرضی ہو لیکن وہ جب کسی میل سے شادی کرتی ہے جو جمع کشمیر کا ریزیڈنٹ ہے تو اس مہیلہ کو وہ تمام رائٹس مل جاتے ہیں ریزیڈنٹ کے جو کہ ایک جمع کشمیر کی ریزیڈنٹ بانڈ مہیلہ کو ملتے ہیں لیکن اگر کوئی جمع کشمیر کی لڑکی کسی غیر ریزیڈنٹ سے شادی کرتی ہے کسی پنجابی سے کر لیتی ہے پاکستانی سے کر لیتی ہے کسی بہار بنگال اسام کہیں کے بھی آدمی سے شادی کر لیتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا ریزیڈنٹ کا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کے انہیریٹنٹ کے جو رائٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے جداد کے جو رائٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ جمع کشمیر کی ریزیڈنٹ ہوں آپ یہ مطالبہ کریں گی کہ تین سو ستر کو واپس بال کیا جائے نو سر کبھی بھی نہیں اسی طرح سے تین سو ستر میں بے شمار ایسی شکیں تھیں جن کی وجہ سے جمع کشمیر کی جو ترقی ہے جو انویسمنٹ آتی ہے ایک سٹیٹ میں یا ایک یونین ٹیریٹری میں وہ بلک تھی اس کے علاوہ لاکھوں جو پاکستانی قبضے والے جمع کشمیر سے میرے شہر میرکور سے بھی جو لوگ انیس سو سنٹالیس اور اس کے بعد ہجرت کر کے جمع گئے ان کو ریفیوجی سٹیٹس تھا ان کو جوب نہیں کر سکتے تھے وہاں حالانکہ وہ بھی ریاست جمع کشمیر کے شہری تھے لیکن ان کو سٹیٹس ریفیوجی تھا تو تین سو ستر اٹھانے کے بعد ان سب کو جو ہے وہ دومیسائل مل گئے اور اس ایڈریس پہ دومیسائل ملے ہیں جو ان کے ابائی ایڈریس تھے میرپور بھمبر بھار کوٹلی یہاں کے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک کشمیری ہوں اور آپ ہندو ہوں اور آپ کو پاکستانی قبضے والے جمع کشمیر سے مار بھگایا اور اپنی جان بچانے آپ آئی ہو اس کے باوجود تین سو ستر کی وجہ سے آپ کو ایکول سکیٹس ریاستی نہیں دیا جا رہا لیکن تین سو ستر ختم ہونے کے بعد آپ کو دومیسائل بھی مل گیا آپ کو تمام رائٹس مل گئے آپ کو جوب کی جو ہے اپرچونٹیز اویل کرنے کا موقع بھی مل گیا تو کیا آپ کہیں گی کہ تین سو ستر کو واپس کیا جائے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے نا اب یہ بلاور بٹو اور پاکستان کیوں بزید ہے کہ تین سو ستر واپس کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے نمبر ون تو وجہ اس کی یہ ہے کہ تین سو ستر جب تک تھا اس وقت تک وہاں پہ مفتین کی فیملی اور عبداللہ کی فیملی ان لوگوں کا ایک قبضہ تھا وہاں کی پولٹیکس پہ وہاں کی جو سرکاریں بنتی تھی ان پہ اور ان کے جو ہے وہ سوفٹ کورنر تھا اور پاکستان پاکستان منٹری اسٹیبلشمنٹ یہی وجہ ہے کہ میشہ محبوبہ مفتی کہتی ہے پاکستان سے بات کرو چائنہ سے تو بیچ میں ڈالو اور یہ سارا سلسلہ تو تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جو مین چیز آئی وہ وومن امپاورمنٹ تھی نمبر ون نمبر ٹو جو وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں تھے ریزیڈنٹس نہیں تھے ان کے پاس سٹیٹس سکسٹی ون لاکھ کو وہاں پہ دو میسائل ملا ہے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے نا وہ نہ ملتا تیسری بار جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پانچ اگست دوزار اونیس کے بعد ایک فلڈ آیا ہے انویسمنٹس کا ٹھیک ہے نا سیری نگر ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا شارجہ سے ڈیریکٹ فلائٹیں آ رہی ہیں جی ٹوینٹی وہاں پہ ہوئی ہے ایکنومک جو ہے وہ پروسپیرٹی آئی ہے اور ایکنومک ڈیویلپمنٹ سپیڈ اپ ہوئی ہے لائک نیور بیفور یہ بھی نہ ہوتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تین سو ستر اور پینتیس اے بھارتی سمدھان یعنی کونسٹیچوشن کا حصہ تھا وہ پاکستانی کونسٹیچوشن کا حصہ نہیں تھا تو بھارت نے اسمبلی میں بل پاس پیش کر کے ووٹ کے ذریعے اس کو پاس کروا کے تین سو ستر پینتیس اے کو ختم کیا جو کہ ویسے بھی ایک ٹیمپریری آرینجمنٹ تھا تو یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری نظر میں کہ تین سو ستر بہا لو دوبارہ واپس کیونکہ تین سو ستر کا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس شکنجا جو ہے اس میں لانا چاہتے ہیں کشمیر سے انویسمنٹ ختم ہو جائے کشمیر میں جو بار کے انویسٹر آ رہے ہیں وہ بھاگ جائے کشمیری جو ماجر جتنے تھے ان کے ڈومی سائز کینسل ہو جائیں جو عورتوں کو حقوق ملے ہیں اب وہ حقوق سلب کر لیے جائیں بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بلکل غلط بات کر رہے ہیں اور آج اتنا بڑا اکنونی پرائسز ہے لیکن وہ آج بھی جو ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹیو کی بغصری بجا رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر پاکستانی فوج نے جو حکمرانی جمعی ہوئی ہے وہ ہندوستان کا ہوا بنا کے اور کشمیر کا مسئلہ جو خود پاکستان کا پیدا کرتا ہے بائیس اکتوبر انویس سنٹالیس کو تو پاکستان نے حملہ کیا انڈیا نے تو آج تک کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا تو اس لیے یہ جو ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی یہ تین سو ستر واپس ہو جی سر جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہاں پر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جمعی کشمیر میں وہاں پر دنیا بھر سے انویسمنٹ آ رہی ہے سر میں سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں ازاد کشمیر کے اوپر نظر ڈالے تو ایک بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ نہیں ہے اگر کسی کو آنا پڑتا ہے باہر سے بھی ویسے تو کوئی آ نہیں رہا لیکن اگر کسی کو آنا پڑتا ہے تو کون اتنا سفر کر کے پہلے لاہور سے یہاں پہ اتنا ٹریول کرے بس کے یا اس کے گاری کے ذریعے اور اتنے کچھے روڑز ہیں پھر اس کے بعد دوسری طرف اگر ہم بلاول بھٹو کی بات کریں سر وہ جہاں پر ساری زندگی اپنی باہر روڑ میں گزار کے آئے ہیں سر آج وہ آ کے پارٹی کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے کشمیر کا پرانا سیٹس دینا چاہیے کشمیر کو یہ کرنا چاہیے کشمیر کے لیے یہ کرنا چاہیے سر آپ مجھے بتائیے گا کیا بیچ میں حقیقت ہے کیا کشمیر سچ میں چاہیے ساری زندگی باہر دزارنے کے بعد آج انہیں کشمیر یہاں دا رہا ہے اپنی پارٹی کے اندر آ کے یہاں پھر کوئی اور وجہ ہے کیونکہ پاکستان نے آج تک کشمیر کے لیے صرف آواز اٹھاتے جہاں بھی جاتے ہیں آواز اٹھا لی آواز اٹھا لی چاہے وہ یو این ہو چاہے وہ کسی اور ملک ہو ابھی عزر بھائی جان کے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گئے ہیں تو ادھر بھی جا کے کشمیر کا مدہ چھڑا تو کیا وجہات ہیں کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں کرے بلکہ کشمیر کے لیے صرف آہ جمہو کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان واقعی سچ میں جمہو کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے سنجیدہ ہوتا تو ہمیں اس سنجیدگی کا کہیں اکس نظر آتا اس کی ریفلیکشن نظر آتی اور وہ ریفلیکشن کہاں نظر آتی وہ ہمیں مقوضہ گلگت بلتستان اور پاکستانی مقوضہ جمہو کشمیر میں نظر آتی لیکن پاکستانی مقوضہ جمہو کشمیر میں پاکستان نے ایک دھیلے کی ڈیولپمنٹ نہیں کی آپ کو میں بتاؤں دوہزار پانچ میں اکوبر میں ہمارا زلزلہ آیا تھا ستر اسی ہزار لوگ مر گئے اس زلزلے میں ٹھیک ہے اتنی بڑی امواد کیوں ہوئیں اس پہ آپ اگر سوال کریں گی تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا زلزلے تو آتے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں کیوں لوگ مارے گئے خیر اب دوہزار پانچ میں جو امارتیں گری ہیں جو سکول منحدم ہو گئے ان میں آٹھ سو گیارہ سکول ایسے ہیں جن کی امارتیں اٹھارہ سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوئیں بلکہ اٹھارہ نہیں اٹھائیس ساتھ سمجھ لیں آپ اللہ دوہزار پانچ سے وہ آپ صاحب لگا لینا اور تین لاکھ سے زیادہ ہمارا بچہ پیو جے کہے گا کھلے آسمان میں سردی ہو دھوک ہو گرمی ہو کھلے آسمان میں کلاسیں اٹھائیم کرتے ہیں تو وہ پیسہ کدھر گیا جو عربوں کے حساب سے نہ صرف یہ کہ ورلڈ بینک نے اور دوسرے انٹرنیشنل کنسورشیمز نے دیا تھا بلکہ جو برطانیہ سے اوگرسی پاکستانی نے بھیجا تھا لوگوں نے اپنے تین تین چار چار مکان جو تھے لاکھوں پاؤنڈوں کے اس وقت ایسے چٹکی بجانے میں انہوں نے سیل پہ لگا کے بیچے اور وہ پیسے انہوں نے بھیجے وہاں وہ کدھر ہے پیسے تو دیویلپمنٹ کہاں گئی تو آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہماری لکڑی چوری کر رہا ہے ہمارے پانیوں کا رخ دریان کا رخ تبدیل کر کے پنجاب کے لیے جو بجلی پیدا کرنی ہے اس کے لیے ہیڈو پاور پروجیکٹس بنا رہا ہے ہماری معادنیات لوٹ رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی فیکٹری کوئی کارخانہ کوئی سنت نہیں لگائی انہوں نے کوئی روزگار کے مواقعے انہوں نے پیدا کیے آپ دیکھیں کہ چودہ جون کو ایک سو تیس کے قریب ہمارے پیو جے کے نوجوان جو ہے وہ یونان کے پاس کشتی جو ڈوبی ہے اس میں ڈوبے ایک گاؤں کے چاریس لڑکے ڈوبے ہیں رشتدار لڑکے دوست کزن تو میں نے بھی آج یہ کالی شرٹ پہن کے کیونکہ ہم ماتم میں ہیں سوگ میں ہیں میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں اور وہ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ حالانکہ میرا بالکل ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں آپ ایک بہت ہی میرے حساب سے تو میری آپ شاید کوتیوں کے برابر ہوں گی وہ انتھیزیاسٹک لڑکی ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو چلو یہ ایک کنٹریبیشن ہی سہی میری طرف سے کہ میں اس کو انکریج کروں کہ ٹھیک ہے آپ کرو آپ کی ایک ایک بات بلکل ٹھیک ہے میں خود ازاد کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں میں خود لازٹ ٹائم ازاد کشمیر ویزٹ کر کے آئی آپ نے جیسا بتایا کہ دو ہزار پانچ میں زنزلہ آیا تھا اس کے بعد دو ہزار پانچ کے بعد اب تک میں دو ہزار تئیس کی بات کری ہوں کہ ابھی تک میں ڈیسنٹ جو ٹریول کر کے آئی ہوں وہاں ویزٹ کر کے آئی ہوں وہاں پر سکول کی امارتیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ایک سکول مزفرہ بات کری اس سے تھوڑا سا آگے ایک سکول مکمل کھندر بنا ہوا ہے اس کو ابھی تک امارت کو ٹھیک نہیں کیا گیا وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہم سے الگ ہیں ادھر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں تو آپ یہاں سے چلے جاؤ اس طرح کہ وہاں کی مطلب لوگوں کی آواز ہے ایون وہاں پر میں کہتی ہوں کہ ابھی تک کوئی ہائی یونیورسٹی نہیں نظر آئی مجھے متفرہ باد میں ایک دو یونیورسٹی یا میں کہہ سکتی ہوں ہائی لیول کے پالج نظر آئے ہیں اس کے لئے وہاں کچھ بھی نہیں نظر آیا تو وہاں پر شاردہ کے قریب جب میں گئی تھی تو شاردہ پوائنٹ کے پاس وہاں پر اتنی بڑپ اور بچے باہر زمین پر جیسے وہ ایک پتھر ٹائپ ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے سکول چوٹے چوٹے بچے تھے وہ پڑھ رہے تھے اور استازہ جو تھے وہ چیئرز دو تین لگی ہوئی تھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو مطلب ایسا نظام دیکھ کر میں بہت زیادہ دلی دھوک ہوا ایون آپ یقین کریں سر کہ ہم لوگ یہاں پر میں نام نہیں لوں گی لیکن چند آپ سمجھ لیں کچھ دن پہلے پاکستان کی پارٹی میں سے ہم ایک پارٹی کے ممبر سے ملے کافی یوٹیوبرز کافی سوشل اکٹیویسٹ ملے اور ان سے میں نے کشمیر مدرے پہ ہی بات کی بٹ افسوس کے ساتھ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن ابھی جو آپ نے انسیڈنٹ کی بات کیا سر کے جو بیچ پہ ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے اس پر آپ کی کہہ رائے ہیں کہ ابھی جو لوگ مڑ گئے ہیں جو لوگ شہید میں کہہ سکتی ہو گئے ہیں ان کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کیا کرے گی تین سو دس تقریباً لوگ تھے جن مثلاً ایک سو تیرہ کے قلیب کشمیری تھے اس پر پاکستانی گورنمنٹ کیا کرنا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو پاکستانی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرے گی اور نہ میں کہتا ہوں پاکستانی گورنمنٹ کو کہ وہ کچھ کرے مجھے پاکستان کیا کوئی پیسہ نہیں چاہیے نہ مجھے پاکستان سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے میں صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان سو کارڈ آزاد کشمیر گلگرد بلتستان سے اپنی فوجیں نکالے اپنی بیروکریسی نکالے ہمیں تمہاری جان چھوڑے اور ہم جو ہے واپس بھارت ماتا کے ساتھ جڑے کیوں کہ چھبیس اکٹوبر اور انویس سو سنتالیس کے معایدہ ہے علاقے بھارت کے روشنی میں ہر جمہور کشمیر کا جو شہری ہے چاہے وہ پیو جے کے کہا ہے چاہے وہ پیو جی بی کہا ہے ہم سب انڈین سیٹیزم ہیں بائی لاؤ بائی لاؤ ہم انڈین سیٹیزم ہیں کیونکہ ہم ہمارا الہاق ہوا ہے بھارت کے ساتھ چاہے ہمارے پاس پاسکورٹ انڈیا کا ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس وہ نیشنلٹی وہاں کی ہے یا نہیں ہے ہمیں ہمیں ہنڈین سیٹیزم ہیں ہمیں پاکستانی سیٹیزم ہیں لیکن ہمیں کلمے کے رشتے کی چھوڑی کے نیچے رکھ کے ہمارے بچوں کے دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو اور پاکستان اسلام کے نام پر بناتا وہ ہندو ہیں وہ کافر ہیں وہ دشمن ہیں دو قومی نظریہ بہت اچھا تھا ہم آزاد ہو گئے کہاں سے آزاد ہو گئے آپ سے زیادہ اچھا تو انڈیا میں مسلمان کا زندگی گزر رہی ہے مجھے اٹھا کے دکھائیں مسلمانوں کہ پوچھیں جا کے وہاں جیسے آپ آزاد کشمیر گئی ہیں اپلائی کریں انڈیا ان امبیسیر میں آپ کو مل جائے گا انہیں کہیں میں یوٹیوبر ہوں میں جا کے وہاں مسلمانوں کے حالات دکھانا چاہتی ہوں کہ کیسے ہیں وہ آپ کو کہیں گے جائیں بنائیں ریڈیو لیکن یہ جھوڑ بہتے ہیں یہ نفرت انہوں نے نفرتوں کے گملے رکھے ہوئے ہیں جس میں نفرتوں کے یہ سیاسی بیانییں بوتے ہیں اور پھر وہ تناور درخت بنتے ہیں اور پھر ہمیں اس کی چھاؤں میں رکھا جاتا ہے کہ باہر نہ جانا دھوپ لگے گی بیمار ہو جاؤ گا بھئی کیوں نہ جائیں باہر اور پاکستان بنیادی وجہ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیافلشمنٹ پاکستان کی بڑی بیروکریسی اور پاکستان کے کرپٹ ملا اور پاکستان کے کرپٹ سیاستدار جاگردار یہ ذمہ دار ہیں کہ آج جس نیٹ پہ پاکستان کے عوام کو انہوں نے بھوک اور پیاس کے کنارے لاکے کھڑا کر دیا ہے تباہی اور اس کا حل پاکستان کے عوام سوچیں انہوں نے کیا حل نکالنا ہے لیکن ہم پاکستان سے کچھ نہیں مانگتے ہاں ہم پیو جے کی سکار کو کہتے کہ یہ جو لوگ گئے ہیں گریس کے لیبیا گئے کیونکہ لیبیا کا ویزا مل جاتا ہے بغیر کسی اس کے آپ اپلائی کریں آپ کو ویزا مل جائے گا تو یہ لوگ پہلے لیبیا کا ویزا لے کے وہاں جاتے ہیں وہاں سے پھر ایجنٹ ان کو جو ہے جشتینوں میں بٹھا کے اٹلی پچھاتے تو یہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے کسی نے اپنا گھر گروی رکھوایا کسی نے ماں بہن بیٹی کا زیور بیچار کسی نے کچھ کیا کسی نے ادھار لیا اور شارک لونز لیے بائیس بائیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ پر ہیڈ انہوں نے پے کی ہے وہاں باہر جانے کا تو میں عزاد کشمیر جو ہے اس کی گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی ان کے اندر تھوڑی سی بھی ان کے اندر ہے اگر ہم دردی چلو کہہ لیتا ہوں میں اچھا لفظیوز کہہ لیتا ہوں انسانی ہم دردی ہے ان کو ہر گھر والے کو ایک ایک کروڑ رپیہ دینا چاہیے اگر ایک کروڑ نہیں ہے تو کم از کم پچاس لاکھ تو دے کہ وہ اپنا کرزہ کو چھڑائیں اب انواروالاکسات جو ہے چودری یہ حج پہ تیار ہوئے ہیں اور حج کے احکامات میں یہ بات ہے کہ اگر تمہارے پر کرز ہے تو تم حج نہیں کرو کرزہ اتارو مکروز شخص حج نہیں کر سکتا تو یہ کیسے حج کرنے جا رہا ہے جبکہ ہمارے ایک سو تیس بچوں نے پچیس پچیس لاکھ رپیہ کرزہ لیا ہوا ہے یہ تو مکروز ہے اس کو یہ کرزہوں کا دیے بغیر حج نہیں کر سکتا اس کو روکا جائے ائرپورٹ کے اوپر اس کو کہا جائے کہ تمہارا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا جب تک تم ان جو مرے ہیں بچے ان کے پیسے جو ہے وہ سرکاری خدارے سے نکال کے نہیں دیتے